ہمم بالکل ٹھیک ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جی دو دن رہ گئے ہیں وہاں پہ کیا کرتے ہیں آہ ڈرس اب بیسے تو آپ نے ذکر بھی کیا بار بار مریم نواز صاحب آگی میں اب ذرا یہاں پہ مریم نواز کی اور جو پی ٹی آئی کی لیڈرشیپ ہے یا جلسے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ کے سامنے دو کلیپ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد آپ سے سوال کرتا ہوں پہلا کلیپ جو ہے وہ مریم نواز صاحب آگا ہے موسیقی 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 درس اب ایک تو ہم نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ لیڈر کے ساتھ آپ لیڈر کیسے اپنے ورکر کے ساتھ اور ورکر کیسے اپنے لیڈر کے ساتھ دے دی ہیں اب پی ٹی آئی والے کیا بتا رہے ہیں کیا سنا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں یہ آج کی تقریر ہے اور یہ گنڈا پور صاحب جو ہے تقریر کر رہے ہیں عمران خان صاحب سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو الیکشن کمیشن نے صوبہ بھدر کیا ہوا ہے اس کے باپ جو یہ کیا فرما رہے ہیں ذرا یہ بھی سن لیں ڈاکو نانی مریم تو کہتی ہے نا یہ کہتی ہے کہ جیسا مو ایسے تھپڑ میرے پاس ایسی ایسی باتیں ہیں کہ خدا کی قسم اتنے تھپڑ پڑے گے تمہارے مو پہ جو ہمارے پیسوں پر ہمارے پیسوں پہ تو انہیں آٹھ کروڑ کی سرچری کر رہی ہے یہ اتار کے یہ اتار کے تیرا سل چہرہ قوم کے سامنے لے آنگا اور یہ پلاول جو کے زرداری کے حرام کے پیسوں پہ پلا ہوا ہے یہ گیا ہوا ہے اب ادھر اس کی یہ حیثیت ہے کہ جب عمران خان نے کہا کہ میں اپنی قوم کی خداری پہ کمپرومائز نہیں کروں گا اور جواب دیا کہ تو یہ چلا گیا امریکہ پرچی دے کر کہ مجھے نوکری دے دو میں تمہاری ہر بات مانوں گا جڑتا پاکستان کی عوام دو ہزار اکیس میں بھی ان باتوں پر ووٹ دے گی ایک عورت ذات کے بارے میں جو یہ فرما رہے ہیں یا سیاسی محالف بلاول صاحب کے بارے میں فرما رہے ہیں اب بھی عوام ان چیزوں پر ووٹ دے گی دو ہزار اکی میں کیا شعور نہیں آیا اس عوام کو اس قوم کو دو ہزار اٹھارہ میں بھی ان کو ووٹ وہ نہیں ملا ہے جو اس بنیاد پہ آج وہ حکومت ہے میرے بھائی آپ ستر لاکھ ووٹ جو ہیں ان کو جو ہے ان کے گود میں ڈالے گئے ہیں سمجھ میں آیا تو ان کو ووٹ نہیں ملیتے اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ آپ کس زبان استعمال کر یہ فرسٹیشن ہیں انہیں پتہ ہے کہ آپ دیکھیں مریم نواز کا جو آپ نے جلسہ دکھایا مجھے الطاف حسین کا جلسہ یاد آگیا ایک وقت الطاف حسین جو تھا وہ عوام بول رہی ہوتی تھی تو وہ صرف ایک جملہ کہتا تھا خاموش تو عوام خاموش ہو جاتی تھی وہ اشارہ کرتا تھا تو عوام کھڑی ہو جاتی تھی وہ تو بہت بڑی دسپلن تھا وہ جلسہ اور اس کے بعد میں نے دوسری دفعہ یہ دیکھا ہے اس سے پہلے ذلتہ قارل بھٹو صاحب کی بھی کچھ میں نے ایسے جلسے دیکھے ہیں میں نے ماضی میں آپ جتنا بھی میں نے کور کیا ہے جتنا بھی ایسے سے میں اس وقت ملیا کے ساتھ ہوں جتنے میں جلسے دیکھ رہا ہوں علطاف حسین کا جلسہ تو عطیقال علی بھٹو کا جلسہ اور اس کے بعد مریم بھٹو کا جلسہ دیکھا کہ انہوں نے ہاں کے اشارے سے کہا تو کھڑے ہو گئے لوگ آپ کے اشارے سے کہا تو بیٹھ گئے لوگ اب خدا کے لیے اس طرح کی جلسے اور اتنے بڑے بڑے جلسے کے گالیاں کون دیتا ہے مجھے تو افسوس یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور ان کو تو ان کے اوپر بات کرنا بھی توہین ہے لیکن باہرحال آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ اس وقت جب گفتگو کر رہے ہیں ہوتے ہیں جب یہ آپ کے قائد ان کا نہیں بیٹھاؤ تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ان کی ذات کا حصہ ہے یہ فرسٹیٹڈ ہیں اور یہ اسی قسم کے انسان ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن اگر قیادت بیٹھی ہوتی ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں ایسی گفتگو نہیں کرتے ہیں لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو الیگیشنز لوگ لگاتے ہیں اور یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے کہ ایران خان انہی کو پذیرائی دیتے ہیں جو گالیاں زیادہ بگتا ہے ہم نے تو ان کے اپنے لوگوں سے سنا منسٹر سے سنا مشیروں سے سنا کہ جب ان کی کور کمیٹی میٹی ہوتی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر کوئی گالنگ لوج نہیں کرتا ہے یا کسی اور جگہ پہ اپوزیشن کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کی ان کی تذہیر کرتے ہیں ان کی تذہیر کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیں کہ پورے جلسے کے سامنے آپ جو ایمپریشن دے رہے ہیں کہ قائد بیٹے ہوئے ہیں اور اچھا اب ذاتیات پہ اگر آپ آتے ہیں تو کمپریشن دے رہیں کہ اگر پی ایم ایل این نے بھی ذاتیات کی سیادت شروع کر دی اور پیپلز پارٹی نے بھی ذاتیات کی شروع کر دی تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ذاتیات پہ سب سے زیادہ نقصان کس پہنچے گا پوری دنیا کو پتا ہے کہ ذاتیات کے حوالے سے کون کمزور ہے لیکن یہ بڑائی ہے ابھی بھی پی ایم ایل این کی اور آپ کے پیپلز پارٹی کی کہ وہ باتیں جو ان کی اپنی رہام خان نے اپنی کتاب میں چھاتی ہیں جو ان کی بیوی رہی ہیں اس کے علاوہ پارلمنٹ کے اندر قادر پٹیل چند باتیں کرتے رہے ہیں پھر دنیا کو پتا ہے پھر ان کے اپنے لوگ جو ناراض ہو گئے ہیں وہ بہت سے باتیں سامنے لے کے آئے اور بہت سے شواہیت بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ سب کو پتا ہے لیکن اتنی گندی چیزیں میں خیالہ وہی کرے گا جس کو دیکھیں مریم نواز کی وہاں کمپین کے اوپر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے کمپین کے اوپر اگر ان کا جلسہ بڑا ہو رہا ہوتا ان کو ازیاری مل رہی ہوتی تو یہ کبھی فرسٹیشن کا شکار نہیں ہوتی تو گویا یہ زبان استعمال کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اس وقت بہت فرسٹیٹڈ ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ اب ان کے پاس ان کی کار کردنگی تو کوئی ہے نہیں کہ وہ بتائیں کہ پاکستان میں ہم نے تین سال میں اور آٹھ سال میں کے پی کے میں یہ کیا ہے یہ لے کر آئیں وہ کہتے ہیں ہم کشمیر کو بدل دیا ہے دوسری بات یہ کہ اب ان کے پاس کوئی اگر باتیں ہوں تو وہ بات کرے نا کہ جناب علی یہ ہم لے کر آرہے ہیں ہم نے یہ کیا ہے ہماری یہ اجیمٹ ہے ہم نے سال میں پاکستان کو یہ کر دیا آٹھ سال میں کے پیو کیو کو یہ کر دیا کشمیر میں بھی اپنے یہ یہ پروجیکٹس لے کے آنگے یہ لیکن جب آپ کے پاس صرف جو ہے وہ احساس پروگرام ہو آپ کے پاس گلنگر خانہ ہو آپ کے پاس مسافر خانہ ہو زکاة خیرات گالیاں گالم گلوج یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر آپ کیا لے کے آنگے ہم تو ہیں ہی نہیں کشمیر میں کھڑے ہو کر آپ نے اپنی فرسٹیشن کا جو اظہار کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے نا کہ آپ گالیاں دیں گے لیکن یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی والوں کو اب سمجھانے والے اچھے لوگ ان کے ساتھ ہی نہیں عمران خان کو اب سمجھانے والے اچھے لوگ نہیں ہیں ورنہ عمران خان کو کم از کم لوگ یہ سمجھاتے کہ آپ ایک الیکشن میں آزاد کشمی کے بڑے باشعور لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں بڑے اچھے سمجھدار لوگ ہیں سیاسی طور پر بہت مضبوط لوگ ہیں ان کے سامنے آپ اس طرح کی گالم گلوج کریں گے ایک اور گندی گفتگو کریں گے اور یہ سب چیزیں سامنے لائیں گے جو ذاتیات کا حصہ ہے تو وہ سب جانتے ہیں کہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی آپ کے پاس ایسی چیز نہیں ہے جو آپ اپنی کارکردگی کے بنیاد پر آزاد کشمیر سے ووٹ لے لکھ سکے تو اس لیے یہ سب گالم گلوج سامنے آ رہی ہے لیکن میں تو اس وقت سے در رہا ہوں کیونکہ دوسرا آدمی جس جس کی کمزوری ہوتی ہے اس ذاتیات پہ جس کو ڈر ہوتا ہے کہ میری تو ذاتیات زیادہ خراب ہے تو وہ پھر ذاتیات پہ حملے نہیں کرتا ہے وہ گھبراتا ہے کہ سامنے والا نے بھی موں کھول دیا تو میں کہاں کھڑا ہوں گا لیکن وہ شخص کبھی نہیں گھبرائے گا جس کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہو جس کو پتا ہے کہ جی میری یہ باتیں پوری دنیا کو پتا ہے اور پتا چل جائے گی کیا ہوگا امریکہ میں کیسز ہار جاتا ہوں میں لینڈن میں بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے پاکستان میں ہو جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہو جاتے ہیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں کتنی باتیں ہوتی ہیں ایسی ایسی باتیں لوگ کر سکتے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ان کو ذاتیات پہ بہت نقصان اٹھایا ہے اور جو شخص خود بات کر رہے ہیں وہ شخص کیا ہے اب دیکھیں نا قانون اور آئین کیا بات کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن نے ایک پارڈر جاری کیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے ذریعے قانونی بنانے کے بجائے آپ اس شخص کڑا کر کے پیچھے بیٹھے اس سے گالی دلوارے ہیں اور ہس رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یقیناً میں سمجھتا ہوں اچھا نہیں نکلے گا میں تو اس وقت سے سوچا ہوں کہ اگر پی ایم ایلن نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی وہ زبان استعمال کی تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے مثلاً گالم گلوچ کی سیاست اور اس طرح کی ذاتیت والی سیاست پہلے بھی بولے جاتے تھے لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا جو اب آپ کے زمانے میں لائے جا رہا ہے تو گویا پاکستان کا سیاسی اور کشمی کا سیاسی ماحول جو غلازتوں کی گندگی میں وہ آپ نے اس کو شامل کر دیا ہے ابھی بھی مریم نواز تو آپ کو للکار رہی ہیں آپ کے کام کی بنیاد پر آپ کے جو آپ نے چیزیں دی ہیں اس کی بنیاد پر آپ کی کارکرتگی کی بنیاد پر اپنی کارکرتگی بنیاد پر آپ ان کو للکار ہیں ان کی کارکرتگی کی بنیاد پر اپنی کارکرتگی کی بنیاد پر ان کے ذاتیات پر اتنے کروڑوں کا انہوں نے سرجری کر آ رہی ہے اتنی کروڑوں کا اگر یہی پی ایم ایلن کا کوئی لیڈر کھڑے ہو کر آپ کی ذاتیات پہ آ جائے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو یہ بول رہے ہیں جو جو ان کے کیس ڈاکٹروں کے پاس ہیں اگر وہ کھل کے سامنے بتانا شروع